ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی سمیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہ خبر ہے کھیل کی دنیا سے ٹیم انڈیا اگست میں تی ٹوینٹی سریز کے لیے دکشن آفریقہ جا سکتی ہے دونوں بورٹ اس دورے کے لیے سہمت ہیں لیکن سرکار کی منظوری کا انتظار ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ تین ٹوینٹی میچوں کی سریز ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سرکار کی منظوری ملتی ہے اس سمیں کی بڑی خبر آ رہی ہے کرکٹ کی دنیا سے ٹیم انڈیا اگست میں تی ٹوینٹی سریز کے لیے دکشن آفریقہ جا سکتی ہے حالانکہ ابھی سرکار کی منظوری کا انتظار ہے دونوں بورٹ اس دورے کے لیے سہمت ہیں تین میچوں کی یہ سریز ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سرکار کی طرف سے بھی ہری جھنڈی مل پاتی ہے اگست میں یہ مقابلہ ہونا ہے دونوں کرکٹ بورٹ میں سہمتی بن چکی ہے لیکن سرکار کی طرف سے ابھی منظوری نہیں مل پائی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ تین میچوں کا مقابلہ ہوگا تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سریز ہے اور میرے ساتھ اس بیچے جی ایس ویویک جڑ چکے ہمارے کھیل سمباد آتا ویویک کیا پتا چل پا رہا ہے کیا سرکار کی منظوری اس پر مل پائے گی اس پر بات کوئی سنکیت ہے دیکھیں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ تین میچ کی سیریز ہو جائیں اور دونوں ہی طرف سے یہ پہل جو ہے وہ گرہم سمیتھ جو جو کرکٹ ساؤت آفریقہ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے اور سورب گانگولی کی بیچ بات چیت ہوئی تھی یہ فیبری وری میں جس کے بعد یہ تحر ہوا کہ انڈیا جو ہے ساؤت آفریقہ جائے گی فلال ساؤت آفریقہ ابھی فیس 3 میں ہیں وہاں پر کرونا کے تنگرمیٹس کے پیشنس نہیں ہیں وہاں پر باقی ایکٹیوٹی شروع ہو چکی ہے بھارت میں ہی ایسی ایکٹیوٹی کافی شروع کافی حد تک شروع ہو چکی ہے تو دونوں طرف سے امید یہ کی جاری ہے کہ بھارت آگست میں جب تک یہاں پر ٹریننگ کھولے گی پھر کرکٹرز ٹیم انڈیا کا ایک کیمپ لگے گا کیمپ کے بعد ایک ٹارنمنٹ ہوگا چھوٹا سا ڈمیسٹک اور اس کے بعد پہلے انتاشر سیریز تین میچ کی ٹی 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 سیریز کے لیے کرکٹ پریمیوں کے لیے اچھی خبر ہے بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آپ کا دیکھنا ہوگا کہ اس پر سرکار کا کیا روخ ہوتا ہے سرکار کا کیا روخ ہوتا ہے